اسلام علیکم ایزی سٹاک اکسچینج کی جو کل کی ویڈیو تھی اس میں ہم نے تین چیزوں پہ بات کی تھی سب سے پہلے مارکیٹ کی بات کی تھی تو آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کل جو مارکیٹ کی صورتحال ہوگی وہ نیگٹیو ہوگی آپ آج دیکھ سکتے ہیں کہ جو مارکیٹ کی صورتحال ہے نیگٹیو ہے یہاں پہ آپ کو ویڈیو میں بتایا گیا تھا کہ مارکیٹ میں جو ڈاؤن ٹرینڈ ہوگا وہ آئے گا چاہے مارکیٹ پازیٹیو ہوگی لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک مسلسل ڈاؤن ٹرینڈ ہوگا تو یہاں سے اگر میں آپ کو چارٹ میں سے دکھاؤں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ایک گھنٹے کی گھنڈل یہ میں نے سیلیکٹ کی ہوئی ہے یہاں سے آپ دیکھیں یہاں پہ جب اوپن ہوئی ہے مارکیٹ تو یہ پازیٹیو میں تھی اس کے بعد کیا ہے کہ آپ یہاں سے دیکھیں تو ڈاؤن ٹرینڈ آیا ہے اور جب تک مارکیٹ بند ہوئی ہے آپ نے دیکھا ہے کہ مارکیٹ نے جو ہے وہ ایک سو بارم پوائنٹس لوز کر دیئے اور صبح بھی آپ نے دیکھا تھا کہ دو سو ستر پوائنٹس تک مارکیٹ پازیٹیو چلی گئی تھی جیسا کہ ویڈیو میں بتایا گیا تھا کہ عجیب سی مارکیٹ ہوگی آپ نے دیکھا جیسے اوپن ہوئی سو پوائنٹس اوپر تھی پھر ایک دم وہ نیچے آ رہی تھی پچاس پوائنٹ پھر ایک دم آپ دیکھ رہے تھے اڑائی سو پوائنٹ اوپر تک چلی جا رہی تھی پھر ڈیر سو پوائنٹ جو ہے وہ پازیٹیو پھر اڑائی سو پوائ رہی ہے لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ایک ڈاؤن ٹرینڈ سا آ گیا تھا جو دوسری چیز کل کی ویڈیو میں بتایا گی تھی پہلے اس کو تھوڑا سا کلیر کر لیتے ہیں کہ آپ کو اوپوائی کے رائٹ شیئر کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اس کی ٹریڈنگ کا آج لاسٹ ڈے تھا آپ نے دیکھا ہے کہ ویڈیو میں بتایا گیا تھا کہ یہ آخری دن جب ہوتا ہے یہ دس پیسے سے کم آ جاتا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ یہ آج جو کلوز ہوا ہے یہ چار پیسے تک آ گیا ہے بلکہ آخری ٹائم پہ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک پیسی کا بھی بکہ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نائنٹی تھری پرسنٹ لوگوں کو اس میں لاس ہو گیا ہے نوے پرسنٹ سے زیادہ لاس صرف ایک دن میں ہو گیا ہے حالانکہ کل ویڈیو اسی لیے بنائی گی تھی میرے ایک بھائی صاحب یہاں پہ کمنٹس کر رہے تھے کہ آپ یہ چھوٹے موٹے شیروں پہ بات نہ کیا کریں لیکن بھائی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو چھوٹے موٹے شیر ہوتے ہیں اس میں لوگوں کو زیادہ لاس ہو رہا ہ ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جن لوگوں نے پیسہ لگایا ہے اچھے خاصے جو ہے وہ صرف تریس تریس میلین کی آپ دیکھ سکتے ہیں تقریبا چوبیس میلین شیر کی ٹریڈنگ ہوئی ہے اور وہ لوگ ہیں کہ اس میں جب صبح یہ اوپن ہوا ہے تو اس کو جو ہے ساٹھ پیسے کے قریب قریب اوپن ہوا ہے اور اس کو اسی پیسے سے اوپر لے کے جایا گیا اور سارا مال جو ہے وہ ان لوگوں کو تھما دیا گیا جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آج اس کا لاس ڈی ہے اب اگر یہ لوگ سسکرائب نہیں کریں گے تو کیا ہوگا کہ ان سب کو جو ہے وہ اچھا خاصا لاس ہو جائے گا ان کے سارے جو شیر انہوں نے خریدے ہیں وہ سارے لاس جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے دوسری چیز جو آپ کو بتائی گئی تھی وہ یہ ہے کہ سی ال وی ال کے بارے میں کہ یہ ایکس ہوگا تو ایکس ہونے کے بعد جو اس کی پرائیس ہوگی وہ گیارہ روپے بیالیس پیسے بتائی گئی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی گیارہ روپے پچاس پیسے پہ ہے آٹھ پیسے گیارہ روپے بیالیس پیسے میں آپ ڈالیں تو گیارہ روپے بیالیس ایکس ہونے کے بعد اس کی پرائس پچی تھی اب ہم بات کرتے ہیں مارکیٹ کی کہ مارکیٹ جو ہے وہ کل مارکیٹ کی صورت حال کیا ہوگی اس کو بات کرنے سے پہلے آپ تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کہ آج جو ہے وہ ایک سو پتیس کمپیو نے پازیٹیف پرفارم کیا اور ایک سو چرانویں کمپیو نے نیگٹیف پرفارم کیا اور ایک سو بارم پوائنٹس مارکیٹ نے لوز کیے ہیں یہاں سے اگر آپ ایک گھنٹے کی کینڈل دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ میں ایک ڈانٹ ٹرینڈ رہا ہے آج لیکن اگر یہاں سے ہی اگر میں آپ کو تیس منٹ کی کینڈل دکھا دیتا ہوں تو آپ کو تھوڑا سا کلیر ہو جائے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ آخری ٹائم پہ جو مارکیٹ میں کیا ہے کہ ایک مومنٹسی بنی ہے مارکیٹ نے دوبارہ جو ہے وہ اوپر کی طرف جو ہے وہ ایک اپ ٹرینڈ سے آیا ہے یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے بھی آپ دیکھیں کہ یہاں سے مارکیٹ جب نیچے گئی ہے اور جب آپ کی ایوریج نکل گیا آتی ہے اس کے بعد مارکیٹ ایک دم سے یہاں سے اوپر جا کے کلوز ہوئی ہے علاقہ مارکیٹ جو ہے وہ دو سو پوائنٹ سے زیادہ نیگیٹیو میں تھی لیکن جب کلوز ہوئی ہے ایوریج نکل کے آئی ہے تو پازیٹیو ہوئی ہے تو کل جو مارکیٹ کی صورت حال ہوگی وہ پازیٹیو ہوگی انشاءاللہ اور آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر زیادہ ٹائم کے لیے مارکیٹ جو ہے وہ پازیٹیو رہ سکتی ہے کس ٹائم کے لیے پازیٹیو رہ سکتی ہے اب آج جو ہے میں یہ نہیں کلیر کر سکتا کیوں کہ لیکن یہ ہے کہ زیادہ ٹائم جو مارکیٹ کا ہوگا وہ پازیٹیو میں گزر سکتا ہے تو یہ تھی تھوڑی سے معلومات جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی باقی آج کے حوالے سے کوئی خاص انفارمیشن نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے تو چھوٹی موٹی یہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو کسی قسم کا لاس نہ ہو تو آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں اس وقت نو بچ کر چونتیس منٹ ہو گئے ہیں ابھی جا کے مجھے ٹائم ملا ہے ویڈیو بنا رہا ہوں تو اپلوڈ کرتے ہوئے دس ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا جہاں رہیں خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ